بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز ہی سے مسلمانوں میں جو خانہ جنگی پیدا ہو گئی اس کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانشین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر دل عزیز نواسے کے بارے میں یہ بشارت سنائی تھی میرا یہ بیٹا سردار ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے خود کو اس نزا سے دستبردار کر لیا تاریخ اسلام کا یہی وہ سال ہے جسے عام الجماعت یعنی اجتماعیت واپس آ جانے کا سال کہا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اختلاف ختم کرنے کے لیے اگرچہ خود کو دستبردار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس فیصلے سے راضی نہ تھے پھر بھی اپنے بھائی کے اس فیصلے کا احترام کرتے رہے اور پھر رفتہ رفتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تعلقات بھی خوشگوار ہو گئے اور کیوں نہ ہوتے کہ تعلقات کی خوشگواری میں جو چیزیں اصل محرک ثابت ہوتی ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ میں اچھی طرح موجود تھی مسالحت اور خوشگواری کی یہ فضا مسلسل سل چلتی رہی اور ہر طرف فتوحات کا جو سلسلہ خلافت عمری اور خلافت عثمانی میں شاندار طریقے پر چل رہا تھا درمیان میں اختلافات کی وجہ سے کچھ ماند پر جانے کے بعد پھر سے اپنی پرانی شان پر شروع ہو گیا اور اسلامی سلطنت کا دائرہ سرداری کی اعلیٰ ترین خصوصیات کے حامل امیر المؤمنین کی حکمت و تدبیر کے نتیجے میں مزید وسیع ہوتا چلا گیا اور مسلمان اپنے اس حلم و بردباری کے پیکر امیر کے ساتھ ارام و سکون انصاف اور افوت درگزر کی فضا میں زندگی گزارتے رہے لیکن اختلاف پھر اس وقت پیدا ہو گیا جب سن پانچ ہجری میں حضرت امیر معویہ نے اپنی پیرانہ سالی اور ضعیف العمری کی وجہ سے کسی کو اپنا جانشین بنانا چاہا اور اس کے لئے اپنے بیٹے یزید کو موضوع قرار دیا چنانچہ یزید کی جانشینی پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا جن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین سر فرست ہیں ان حضرات کا اختلاف اہدہ تلبید یا کسی دنیوی مسلحت کے پیشے نظر نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے یہ نیک خیال کار فرما تھا کہ باپ کا اپنے بعد اپنے بیٹے کو اہدہ خلافت پر فائز کرنا اسلامی خلافت کا دستور نہیں ہے بلکہ شاہی طرز حکومت کا دستور ہے جس میں رایہ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک خاندان کے مطاحت رہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نیز ان حضرات کے پیشے نظر یہ بات تھی کہ ابھی جبکہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں ان ہی میں سے کوئی منصب خلافت کے لیے موضوع ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں ایک نو عمر اور جوان سال انسان جو کے صحابی بھی نہیں کیسے خلیفہ بن سکتا ہے گویا یہ اختلاف ایک اصولی اور اخلاص پر مبنی اختلاف تھا جس کا مقصد حق کی ترجیح اور اہدہ خلافت کی عظمت و اہمیت کا تحفظ تھا ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے یزید کے انتخاب میں بھی کوئی فاسد نیت نہیں تھی چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو حکومت اور سلطنت کے مسائل اور جنگ و نظم مملکت کے اصول و زوابط سے اچھی طرح واقف سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے یزید کا انتخاب مناسب سمجھا تاکہ ادارہ خلافت مضبوط رہے اور افرہ تفری پیدا نہ ہونے پائے کیونکہ خلافت کے سلسلہ میں سب سے زیادہ قابل لحاظ چیز مضبوط انتظامی اہلیت اور گریفت ہے جو کہ حضرت امیر معاویہ یزید میں محسوس کر رہے تھے اس لئے بجاہ دور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ محبت پدری اور جذبہ فرزند نوازی کی بجائے یہاں بھی اہدہ خلافت کی پاسداری وقت و حالات کے موافق خلیفہ کے انتخاب کا جذبہ اور اجتماعی مسلحت کا شعور اصل محرک اور بنیاد تھا جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس دعا سے اس کا بخوبی اندازہ لگتا ہے فرمایا اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ میں نے اس کو اس کی اہلیت کی بنا پر ولی اہد بنایا ہے تو اس کی ولایت کو تُو تکمیل تک پہنچا دے اور اگر میرا یہ کام اس لئے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو پھر اسے تُو پورا نہ ہونے دے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس نیک نیتی کو علامہ ابن خلدون بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیشے نظر اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ امت میں اتحاد و اتفاق قائم رہے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ عرباب حلو اقد میں اتفاق ہو اور عرباب حلو اقد صرف یزید ہی کو ولی اہد بنانے پر متفق ہو سکتے تھے کیونکہ وہ عمومن بنو امیہ میں سے تھے اور بنو امیہ اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ قریش بلکہ پوری ملت کا سب سے بڑا باعثر اور طاقتور گروہ تھا ان نزاکتوں کی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی اہدی کے لیے ان حضرات پر ترجی دی جو کہ اس کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے اور افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کو اختیار کیا تاکہ امت میں جمعیت اور اتفاق باقی رہے جس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے بہرحال چند بزرگوں کی جانب سے اختلاف کے باوجود عمومی اتفاق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی اہد اور جانشین مقرر کر دیا جن لوگوں کو اس کی جانشینی سے اختلاف تھا وہ اپنے اختلاف پر اور اس کی ولی اہدی کو قبول کرنے سے انکار پر قائم رہے بلاخر رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی یہی وہ اختلاف تھا جس سے واقعہ کربلا کی داغ بیل پڑی جو کہ اس علمناک حادثہ کا سبب بنا اس میں کوفہ کے لوگوں نے بھی اپنے تلون مزاجی کا ثبوت خوب پیش کیا اور قابل حل مسئلہ کو میدان جنگ تک لانے میں کافی اہم رول ادا کیا کوفہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دار الخلافہ تھا اس لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے قریبی تعلق رکھنے والے لوگ کوفہ میں موجود تھے اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طویل عرصہ حکومت کی وجہ سے وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے خلاف محاذ آرائی کے لیے ہما وقت کوشہ تھے مزید براہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی منافقہ نارشہ دوانیوں نے ایسے اناثر پیدا کر دیئے جنہیں مرکز خلافت کے خلاف محاذ آرائی ہی اسلام کی خدمت نظر آتی تھی چنانچہ یہ متعدد اوامل اور محرکات ہیں جنہوں نے اس مسئلہ میں خوب رول ادا کیا اور اسے ایک ناقابل فراموش اور علمناک جنگ میں تبدیل کر دیا یزید نے اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد زمان خلافت ہاتھ میں لے کر حکم مدینہ کو خط لکھا کہ مدینہ کی اہم لوگوں بالخصوص حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بیعت لی جائے اور ان سے یزید کی خلافت تسلیم کروائی جائے مدینہ کے حاکم نے اپنے اہباب مشاورت سے مشورہ کر کے یہ تیہ کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جلدی نہ کی جائے کیونکہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں البتہ بقیہ دونوں حضرات سے جلد از جلد اس مسئلہ کو حل کر لینا ضروری ہے چنانچہ جب یہ بات ان حضرات کے سامنے آئی تو ان حضرات نے بیعت سے انکار کیا اور اپنی حکمت عملی سے مدینہ سے مکہ پہنچ گئے اور راستے میں پیچھا کرنے کی بھی کوشش کی گئی جو نکام ثابت ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شبان کو اپنے پورے کمبے کے ساتھ مکہ پہنچے مکہ پہنچنے والے اس کمبے میں صرف محمد بن ہنفیہ نہیں تھے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاتی بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے کمبے کے ساتھ آٹھ زلحج تک مکہ میں ہی مکیم رہے اس دوران اہلِ کوفہ کے متعدد وفود و خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جن میں حضرت حسین کو کوفہ آنے اور وہاں کے انتظام اور خلافت کو سنبھالنے کی دعوت اور درخواست تھی اور یقین دلائیا گیا تھا کہ سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے آتے ہی اہلِ کوفہ یزید کی خلافت سے مو موڑ کر آپ کی خلافت پر بیعت کر لیں گے یہ دعوتی خطوط ایک دو نہیں بلکہ کم از کم ڈیڑھ سو اہلِ کوفہ نے حضرت حسین رضی کے پاس بھیجے اور ان کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہا کہ آپ کے جاننسار چشم براہ ہیں تبری کی روایت کے مطابق ایک خط کا مضمون اس طرح تھا سلیمان بن سرد مسیب نجبہ رفا بن شداد حبیب بن مظاہر اور جملہ شیعانِ کوفہ کی طرف سے حسین بن علی کے نام بادس سلام خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کے دشمن جابر کا قصہ پاک کیا جس نے ناحق حکومت پر قبضہ کر رکھا تھا اب اس وقت ہمارا کوئی امام نہیں آپ تشریف لے آئیے کہ شاید اللہ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو حق پر جمع کر دے یہاں جو اموی گورنر نومان بن بشیر ہیں ہم ان کے پیچھے جمعہ اور عید تک نہیں پڑھتے اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ادھر کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کا بستر باندھ کر انہیں شام بھیج دیں گے ایک طرف یہ دعوتی خطوط تھے تو دوسری جانب کوفہ اور اہل کوفہ کے حالات اور تلون مزاجی کے پیش نظر مخلصین کا مشورہ یہ تھا کہ ان خطوط پر اطماد نہ کیا جائے اور کوفہ کی روانگی کا پروگرام نہ بنایا جائے مثلا خاندان کے بزرگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے واسطے عراق کا ارادہ نہ کرو اور اپنی جان کھونے کے لئے وہاں نہ جاؤ اور اگر جانا ہی ہے تو کم از کم اتنی بات مان لو کہ موسم حج کے گزر جانے دو حج میں آنے والے لوگوں سے مل کر وہاں کے حالات کا اندازہ کر لو اور پھر جو کچھ تیہ کرنا ہے کرو حضرت محمد بن حنفیہ کی ملاقات حضرت حسین سے مکہ میں ہوئی تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت کوفہ روانہ ہونا بلکل مناسب نہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن مطی رضی اللہ عنہ نے جو کہ ان دنوں مکہ ہی میں مقیم تھے حضرت حسین سے بسد عدب اور بڑی آجزے سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا رخ نہ کیجئے اور ان لوگوں کا کردار مت بھولیے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت واصلہ بن واقد علل لیسی اور حضرت مسور بن مخرمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نا جانے کا مشورہ دیا لیکن دعوتی خطوط کے اسرار اور اہدو پیمان نے نیز حق کی اشاعت اور عوضہ خلافت کے تحفظ کے جذبہ بے پناہ نے ان حضرات کے مشوروں خواہشوں اور منتوں کو بے اثر کر دیا اور حضرت حسین رضی اللہ انہوں نے کوفہ روانگی کا فیصلہ کر لیا البتہ آپ نے اپنے سفر سے پہلے اپنا ایک آدمی کوفہ بیج کر حالات معلوم کرنا ضروری سمجھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ اپنے وعدوں اور خطوط میں لکھے ہوئے اہدو پیمان میں کس حد تک سچے ہیں چنانچہ آپ نے اس کے لیے حضرت مسلم بن اکیل کو منتخب کر کے کوفہ روانہ کیا اور ان کے ساتھ اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا میں اپنے چچیرے بھائی مسلم بن اکیل کو آپ لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں یہ میرے قائم مقام بن کر حالات کو دیکھیں اور مجھے اطلاع دیں اگر انہوں نے اتمنان ظاہر کیا اور لکھا کہ آپ لوگ جو کچھ مجھے لکھ رہے ہیں اس پر آپ کے تمام معززین اہل رسوخ اور اہل رائے کا اتفاق ہے تو میں بلا تخیر چلا آؤں گا اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے امام تو وہی ہے جو کتاب اللہ پر عامل انصاف کا خوگر حق کا تابع اور خود کو حق سے وابستہ رکھنے والا ہو و السلام مسلم بن عقیل نے وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا اور حالات کو موافق محسوس کیا اور کیوں نہ کرتے کہ ان کے تقریباً اٹھارہ ہزار آدمیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ انہو کی خلافت و امامت کی بیعت کر لی ان حالات اور جوش عقیدت کو دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حالات کے موافق ہونے کی اطلاع حضرت حسین کو دی لیکن افسوس اس کے یہ جوش و عقیدت پائدار ثابت نہ ہو سکا اور حالات کے بدلنے میں بھی کوئی زیادہ وقت نہ لگا اور ساتھ ہی کوفہ کے با اطماد لوگوں کے اطماد نے بھی بہت ہی جلد اپنی حقیقت اور اپنی بے بسی کو ظاہر کر دیا چنانچہ ادھر جب اہل کوفہ کی تائید میں حضرت مسلم بن عقیل کا خط روانہ ہوا کوفہ کے حالات حضرت مسلم بن عقیل کے لئے نامبافق ہو گئے اور جن لوگوں کے اطماد پر یہاں آئے تھے ان کے وعدوں اور ان کی باتوں کا ان حالات نے کھوکلا پن بھی ظاہر کر دیا تاریخ کربلا کا یہ انتہائی تاجب خیز موڑ ہے کہ کوفہ کے وہ لوگ جو پہلے بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے اب جب کوفی ارباب اقتدار کی جانب سے انتبا اور وارننگ سنائی گئی تو مسلم بن عقیل جو اسرار اور فرمائش کے بعد آئے تھے ایک بے قص اور اجنبی کی طرح اپنی جائے پناہ کی تلاش پر مجبور ہو گئے اور اپنے میزبان مختار بن ابی عبید کے گھر سے بے یارو مددگار ہانی بن عروا کے مکان منتقل ہو گئے ہانی بن عروا جو کے پہلے خاندان علی رضی اللہ عنہ سے بہت قریب تھے اب حالات کی نام واقعت نے ان سے بھی احساس قربت کو چھین لیا اور انہوں نے مسلم بن عقیل کا والحانہ استقبال کرنے کی بجائے انہیں ایک آفت مسئبت سمجھ کر ان کا استقبال کیا ابن جریر تبری ابن عصیر اور ابن خلدون اس واقعہ اس انداز میں ذکر کیا ہے مسلم کے کان تک جب ابن زیاد کی تقریر پہنچی تو وہ مختار کے مکان سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے مکان پہنچے ہانی نکل کر آئے اور مسلم کو دروازے پر دیکھا تو بہت برا مو بنایا مسلم نے کہا کہ میرے بھائی میں تمہارے پاس پناہ کے لئے آیا ہوں تمہارا اگر تم میرے اہاتے میں نہ آئے ہوتے تو میں کہتا کہ مجھے معاف کر دو لیکن اب کچھ نہیں کہہ سکتا آ جاؤ مسلم بن عقیل کی اس بے بسی سے کوفیوں کی ناوفاداری کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان حالات سے متلا کر کے سفر سے رکا جا سکتا تھا لیکن قضاء الہی میں کچھ اور ہی لکھا تھا اس لیے ان حالات کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ ہو سکی اور حضرت مسلم بن عقیل نے دشمنوں کی گرفت میں آ کر جامع شہادت نوش کر لیا ادھر حضرت حسین رضی مسلم کی تائیدی تحریر کو پا کر اپنے پورے کمبے کے ساتھ سوہ کوفہ رخت سفر باندھ لیا عجیب اتفاق ہے کہ سفر کا آغاز اور حضرت مسلم کی گرفتاری کا واقعہ ایک ہی دن یعنی آٹھ زلحج کو پیش آیا اور دوسرے دن حضرت مسلم کی زندگی کا تیہ کرنے کے بعد چلا اس پر آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا مگر برادرانے مسلم کے جذبات انتقام آڑے آ گئے جو یہ چاہتے تھے کہ یا تو بدلہ لیں یا مر جائیں چنانچہ آپ سفر جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے اور پھر دوسری بار جب آپ نے یہی ارادہ کوفہ سے کچھ قریب پہنچ کر اس وقت کیا جب آپ کو اس بات کی مزید شہادت ملی کہ کوفہ پوری طرح حاکم کوفہ عبداللہ بن زیاد کی گرفت میں ہے اور آپ صرف گرفتار ہو کر ہی اندر جا سکتے ہیں تب واپسی کے لئے کوئی گنجائش اور کوئی را باقی نہیں رہی تھی آپ کی گرفتاری کے لئے فوجی دست حرکت میں آ چکے تھے آپ نے اس وقت فوری طور پر ایک غیر معمولی فیصلہ کیا یعنی اپنا روخ یزید کے دار الخلافہ دمشق کی طرف موڑ دیا مگر ان فوجی دستوں نے پیچھا کر کے آپ کو جلد ہی رک جانے پر مجبور کر دیا جو ابن زیاد کے حکم کی تابداری میں یہ چاہتے تھے کہ آپ کوفہ چلیں یہی کربلا کے نام سے مصوم وہ جگہ ہے جہاں آپ کو قدم روک لینے پڑے اور جو آپ کی جائے شہادت بنی کربلا میں بے بس مسافروں کے کافلے کو ابن زیاد کے فوجی دستوں نے گھیر کر رکھا تھا دونوں جماعتوں کے مابین سلعہ مسالحت کی باتیں ہوتی رہیں فوجی دستوں کے سردار عمر بن سعد رضی اللہ انہو بن ابی وقاس جن کے بارے میں روایتیں یہ تاثر دیتی تھی کہ ان کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ کے لئے نہائیت نرم گوشہ تھا انہوں نے اندہ دند کوئی کاروائی کرنے کی بجائے معاملے کو پر امن طریقے سے سلجانے کی کوشش میں حضرت حسین رضی اللہ سے رابطہ کیا اور آپ کی طرف سے یہ خواہش سامنے آنے پر کہ آپ کی تین باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے اپنے وطن واپس ہونے دیا جائے یزید کے پاس چلا جانے دیا جائے یا لے چلا جائے کسی مملکت کی سرحد پر بے دیا جائے جہاں آپ مقیم ہو جائیں اور جہادی محمد میں حصہ لے کر عمر گزاریں عمر بن سعد نے ابن زیاد حاکم کوفہ کو اس کی اطلاع اس طور سے بھیجی کہ جیسے یہ ایک نہائیت امدہ اور قابل قبول بات ہو روایتوں کے مطابق ابن زیاد کو بھی اس صورتحال سے خوشی ہوئی مگر شمر جیسے مشیران نے اس کی رائے پلٹ دی بلکہ عمر بن سعد سے بھی اس کو کچھ بد گمان کر دیا گیا جس کے نتیجے میں شمر ہی کو بیجا گیا کہ وہ عمر سے اصل حکم کی تعمیل کرائے مفہامت سے یا طاقت سے جس طرح بھی ممکن ہو حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے کوفہ لیا جائے اور یہی چیز اس قتل و قتال کا معجب بن گئی ابن زیاد نے حضرت حسین رضی عنہ کی ان اس طرح بات نہیں بنے گی پہلے انہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہوگا اور بیعت کرنی ہوگی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا با خدا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اب سوائی جنگ کے کوئی راستہ نہیں تھا اس موقع پر جب کہ صورت حال مزید سنگین ہوتا جا رہا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس پیش کش کو مکمل رد کیا جا چکا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہر چند یقین نہ تھا کہ کوئی کوشش کارگر ہوگی تاہم آپ نے تمام حجت کے لئے کوفیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو ذرا ٹھہرو میری بات سنو میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں اگر تم نے میری بات سن کر میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں لیکن اگر تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی معاملہ کا ہر پہلو تمہارے سامنے ہے اور تمہیں اختیار ہے کہ جو چاہو کرو اور میرے ساتھ کوئی قصر نہ اٹھا رکھو اللہ میرا مددگار ہے آپ رضی اللہ انہوں نے اپنی اس تقریر میں اپنا مقام و مرتبہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اور جنگ بندی کا محول پیدا کرنے کے لئے آپ نے ان سرداران کوفہ سے جنہوں نے آپ کو خطوط بیجے تھے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں بلائیا تم نے مجھے ضرور بلائیا ہے لیکن اگر اب تمہیں میری آمد نا پسند ہے تو مجھے اپنی پناہ کی جگہ واپس جانے دو آپ کی اس تقریر سے اتنا تو ضرور ہوا کہ ابن زیاد کے فوجی دستہ میں شامل حر بن یزید ہنزلی نے مداخل کرتے ہوئے فوجیوں کی ضمیر کو جھوڑتے ہوئے کہا با خدا یہ بات اگر تم سے ترک اور دلیم کے غیر مسلم بھی مانگتے تو ان کا سوال رد کرنا تمہارے لئے روا نہ ہوتا اور یہ کہہ کر وہ فوجی دستہ سے نکل کر کافلہ حسینی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اپنی معافی کی درخواست کرتے ہوئے کہا اے فرزندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میری قوم بدبختی کی اس حد تک پہن جائے گی اور جنگ کے سوا کوئی مناسب تجویز کو قبول نہ کرے گی اب میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں اور جب تک جسم کا جان سے تعلق ہے آپ کا حق کے رفاقت ادا کروں گا بلا آخر جنگ جو ہونی تھی ہو کر رہی اور حضرت حسین رضی اللہ انہو اور ان کے کافلہ میں شامل افراد نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ کے واقعے میں بے بنیاد باتیں اتنی زیادہ اضافہ کر دی گئی ہیں کہ میدان جنگ کے واقعات میں سے صحی اور غیر صحی کا امتیاز مشکل بن گیا ہے اور ان تمام واقعات کو ماننے میں یہ رکاوٹ پیش آتی ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعہ سے ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے بس یہ کہہ لیا جائے کہ ابتدائی مسالحتی کوششوں کی نکامی نے جنگ کا محول پیدا کر دیا اور دس محرم الحرام جمعہ کو جنگ ہوئی اور کافلہ حسین رضی اللہ عنہ کے مجاہدین حق نے ایک ایک کر کے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور ترجمہ نے حق کے دفاع کے لیے خود کو پیش کر جام شہادت نوش کیا اور بلاخر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ پر بھی دشمنوں نے حملہ کر شہید کر دیا اور آپ کی گردن کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا اور اس کافلہ کی خواتین پرداشعار کو دربار خلافت میں پہنچا دیا شہادت عزمہ کے اس واقعہ اور حادثہ کبرہ کے دوسرے دن غازریہ کے لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر کے شہدہ کی لاشوں کو اسی میدان میں سپرد لحد کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر شہدہ کے سر مبارک جون کہ وہاں موجود نہ تھے بلکہ دشمن اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اس لئے ان حضرات کے جسم کو بغیر سر کے سپرد لحد کیا گیا سپرد بغیر بغیر سپرد سپرد موسیقا 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 موسیقا